موسیقی 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 ہمارے باؤ جی سکھویر سنگھ جو پربود ہم کو پرستان کیا کی آتما کشانتی کے لیے اس پربود کو سمرن کرتے ہیں تاو کو رمن کرتے ہوئے گلے جی کی ستوٹی کرتے ہیں اور ان کو اس بھشن کے ماتھم سے شرداد جلی ہم سبھی مل کر کے دیتے ہیں موسیقی 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 میرے گورا کے لالا جی میرے گورا گورا کے لالا پتی کو سبر کرتے ہیں اور یہ پراتھنا روکی بزن شریف گنیز جی کے چڑھلوں میں اور ہمارے باؤ جی جو آج ہمارے پیچ میں نہیں ہیں انہی کو شردانجلی سبرو گنیز کی استوطی کر کے ہم انہیں سبھی ملکر کے شردانجلی دیتے ہیں اور اسے گورا کے لالا کو مناتے ہیں اور ہم سبھی یہ کہتے ہیں جائے گنیش جائے گنیش جائے گنیش دیوا جائے گنیش جائے گنیش جائے گنیش دیوا ماتا جا کی پارواتی پیتا مہ دیوا جائے گنیش جائے گنیش جائے گنیش دیوا ماتا جا کی پارواتی پیتا مہ دیوا جائے گنیش جائے گنیش جائے گنیش دیوا موسیقی جائے گنیش دیوا موسیقی دور سووے مجھے کی سماری ایک دن دن ایک دن دیار چارم جدھاری مستقص دور سووے مجھے کی سماری ایک دن دیار چارم جدھاری مستقص دور سوہے مجھے کی سماری مستقص دور سوہے مجھے کی سماری جائے گانیش جائے گانیش جائے گانیش دیو مستقص دور سوہے مجھے کی سماری مستقص دور سوہے مجھے کی سماری جائے گانیش جائے گانیش دیو جائے گانیش جائے گانیش دیو جائے گانیش دیو جائے گانیش دیو مستقص دور سوہے مجھے کی سماری مستقص دور سوہے مجھے کی سماری جائے گانیش جائے گانیش دیو مستقص دور سوال موسیقی موسیقی بھگتوں کی لاج رکھو شمبو ستماری منورت کو پورا کرو جاؤں منہاری منورت کو پورا کرو جاؤں منہاری جائے گنے شی جائے گنے شی دیو ماتا جاکی پاری وردی پتا مہ دیو جائے گنے شی جائے گنے شی جائے گنے شی جائے گنے شی دیو موسیقی 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 کہ ہی پربوں جو آیا ہے سنجائے گا اور جیون اور مرن سبھی کے ساتھ ہیں اس میں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں جو اس پرتوی لوگ میں آیا ہے اسے مرتوی لوگ میں بھی جانا ہے اور ہمیں پربوں اتنی شکتی دینا کہ ہم آپ کا بھجن کر سکیں آپ کا کیتن سکیں آپ کو یاد کر سکیں تاکہ ہمارے آنے والا جیون سفر ہو ہمارا مار درشن کریں آئیے پراتھنا روپی بھجن ہم سبھی عشور سے پراتھنا کرتے ہیں اور شردان جیل کہتے ہوئے ہمارے باؤ جی کو جو آج ہماری بیچ میں نہیں آئیے اس پراتھنا روپی بھجن کو ہم سبھی یہ کہتے ہیں من کا بشواش سمجور ہونا ہم چلے لیک رستے پہ ہم سے بھول کر بھی کوئی بھول مونا اتنی شکتی ہم نے دینا داتا من کا بشواش سمجور ہونا ہم چلے لیک رستے پہ ہم سے بھول کر بھی کوئی بھول مونا اتنی شکتی ہم نے دینا داتا من کا بشواش سمجور ہونا موسیقی دور اجیان کے ہو اجیرے تُو ہمیں جان کی روشنی دے دور اجیان کے ہو اجیرے تُو ہمیں جان کی روشنی دے کہ پربو ہمارے جو اجیان کا اجیرے ہیں ہم سے دور کرو اور ہمیں جان کا ہماری جیمال پرکاش دو اور یہ کہتے ہو دور اجیان کے ہو اجیرے تُو ہمیں جان کی روشنی دے دور اجیان کے ہو اجیرے تُو ہمیں جان کی روشنی دے ہر پرائی سے بچتے رہے ہم جتنی بھی ہو بھلی زندگی نے پیر ہونا کسی کا کسی سے تُو ہمیں جان کی روشنی دے ہم چلے لیک رشتے پہ ہم سے بھول کر بھی کوئی بھول ہونا اتنی شکتی ہمیں نے نناتا من کا وشواس کمجور ہونا موسیقی 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 دیکھ رستے پہ ہم سے بھول گر بھی بھول ہونا اتنی شبی ہمیں نے نہ داتا من کا مشبہ سکنجور ہونا اتنی شبی ہمیں نے نہ داتا من کا مشبہ سکنجور ہونا اتنی شبی ہمیں نے نہ داتا من کا مشبہ سکنجور ہونا آئیے ایک شردہ روپی بچن اور دوئیسی بچن کے ماتھیم سے ہم شردہ جیر دیتے ہوئے ہمارے بھاؤ جی سرگی سکویر سنگ جی آج انہی کے اس شوک سواب میں ہم یہاں پر سب اکتیت روح ہیں اور انہی کو ہم شردہ جن کہتے ہوئے بھجن کے ماتھیم سے اور یہ کہتے ہوئے سانسوں کا کیا بھروس ہے آپ کی شرد سے بیٹھے ہیں آپ کب کس سے کیا لے لو کب کس کو کیا دے دو آپ کی لیلا افرم پار ہے ہم سب انسان کا ٹوٹلی ہیں آپ جب جس کی سانسیں لے لیتے ہو اور کب کس کی سانسیں دے دیتے ہو آپ کی لیلا کو ہم لمن کرتے ہیں آئیے اس برین کے ساتھ ہم سب شردہ جن دیتے ہوئے اس پون آتھا کوئے وہ سانسوں کا کیا بھروس ہے وہ سانسوں کا کیا بھروس ہے رک جائے کب کہاں پڑ سانسوں کا کیا بھروس ہے رک جائے کب کہاں پڑ کر جاؤ کام ایسا کر جاؤ کام ایسا وہ شان اس جہاں پر سانسوں کا کیا بھروس ہے سانسوں کا کیا بھروس ہے موسیقی 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 چوہنس جے تو جیون چاہتا ہے مشر تو چلے گلوں کے موڈی بکھرے جہاں یہاں پر تانسوں کا کیا بھروسہ رک جائے کب کہاں پر سانسوں کا کیا بھروسہ رک جائے کب کہاں پر کر جاؤں ایسا وہ شان کس جہاں پر سانسوں کا کیا بھروسہ کیونکہ بندو ہو ساتھیوں کیونکہ شور سے بھی ہم کرزہ لیتے ہیں کیونکہ اچھے برے پاپ ہمیں یہاں بھوگنے پڑتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھننی کیونکہ کرم ہی پردہانے ہیں اور کرم کے ہی حساب ششور کا فیصلہ ہوتا ہے اور اپنے کرم کو اپنے بھباہر کو اتنا اوچہ کرو کہ پردہو پر کرزہ چڑھ جائے اور وہ ہمارا کرزہ ہوتارنے پر مجبور ہو جائے اور کرزہ کیسے ادھرے گا کیونکہ اچھی یونی سے ملے گا اچھی کرم سے ملے گا تو عشور کو اس سے یاد کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کر کرم اتنا اوچہ جو بللدیوں کو چھولے کر کرم اتنا اوچہ جو بللدیوں کو چھولے دل چٹ سے نام تیرا آ جائے ہر صبح پر سانسوں کا بھروسہ رک جائے کب کہاں پر کر جاؤ کام ایسا وہ شان اس جہاں پر سانسوں کا کیا بھروسہ 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 موسیقی کیونکہ ناتے نواتی پوتا پاتی سبھی کچھ سمپرون کر کے گئے ہیں اور سب سے ان کا اچھا بیوار تھا اچھے نیک دل انسان تھے ایسے دریہ دل انسان اس دھرتی پر بہت کم ہوتے ہیں اور آج انہی کی شوک سواب ہیں آج ہم ان کو شرانجلی دینے کے لیے ہاں پر سب اپس جسد ہوئے ہیں کتب دروئے ہیں اور سب ہم ہم پربو سے اس پرماتمہ سے یہ بینطی کرتے ہیں پربو ہمہ بھگوٹی ہم گروہ ماراج انہیں اپنے چرنوں میں استھان دے اور ان کی آدمہ کو شانتی پدان کریں اور انہیں موکش پرات ہو ہم سب اتنہی بینطی اس شور سے پراتنا روپی بزن کی امادہ ہم سے کر سکتے ہیں آئیے سب ہی بزن کے مادہ ہم سے اپنا شردہ روپی بشپ اس دیگوٹی آتما کو بھیٹ کرتے ہوئے آئیے میں ہماری چھوٹی بہن جوتی گلشن جی وہ بھی یہاں پر آئیے ہیں فرید آباد سے وہ بھی باؤ جی کو شردہ جلی دیتے ہوئے بھجن کے مادہ ہم سے ہماری بیج جوتی گلشن جی جانتے ہی ہوں کہ آج ہم بہت ہی دکھت گھڑنا کے ہیتو چلتے ہوئے سب ہی یہاں پر موجود ہیں اور اپنی اپنے من کے بھاو شریع آدرنی سکھویر سینجی کو ارپید کریں گے کیونکہ جب لاسٹ ٹائم ہوتا ہے انتیم چرن ہوتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے آپ ہی بے بس ہو میں بھی بے بس ہوں اور جانے والا بھی بے بس ہو جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ خوش قسمتی تب سمجھتے ہیں جب انسان اپنے ہر جمعباری کو نبھا کر کے جاتا ہے تو جانے والے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اپنے پریوار کو چھوڑتے ہوئے وہ پریم وہ پیار جو باندھی رکھتا ہے لیکن ایک طرح سے اس بات کا بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جمعباریاں یہاں سے نبھا کر کے جا رہا ہوں بہت لکی سمجھتا ہے اور ہم سبھی یہاں پہ بیٹھے ہیں انہیں سردھانجلی دینے کے لیے سبھی اپنے اپنے سچے سچے من کے بھاو سے ہمارے آدھرنی بابو جی کو سردھانجلی دیں دو منٹ کا مون جرور رکھیں کیونکہ جب شوک سبا منائی جاتی ہیں تو جانے والے کی آتما کو شانت رکھنے ہی تو دو منٹ کا مون جرور دیا جاتا ہے تو آپ سبھی سے میری پراتھنا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر کے دو منٹ کا مون جرور رکھیں سبھی سے مون جرور رکھیں اپنے اپنے من کے جو بھاو ہے سبھی نے رکھیں اور سبھی نے مون برت رکھ کر کے شردھانجلی دیں سبھی کا بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں کیونکہ یہ سمیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتا سب تڑپتے ہیں جانے والے بھی تڑپتے ہیں اور رہ جانے والے بھی تڑپتے ہیں لیکن جب اوپر والا دکھ دیتا ہے تو سکھ بھی دیتا ہے اس دکھ کو سہنے کی شکتی بھی پرماتنہ ہی دیتا ہے تو آپ سبھی پراتنہ کیجئے گا کہ جیسے ہمارے آدھرنی ہیں سکھویر سنگھ بابو جی گئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں سکھ شانتی سے ہو اور ان کی آتما کو شانتی ملے اسی بھاو کو لیے ہوئے ایک شردھانجلی بابو جی کے چھری چرنوں میں رکھتی ہوں اور کوشش کروں گی کیونکہ تھوڑی طبیعت خراب ہے کچھ بھی اگر گلتی ہو جائے تو شما کر دیجئے گا آئیے شردھانجلی رکھتے ہوئے چلیں آہ 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 انسان جب اپنے اس شریر کو تیاکتا ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ پوری زندگی میری گزر گئی باتیں کرنے میں نندہ کرنے میں اور جب انت سمیں آیا تو تکلیف ہو رہی ہے جانے میں اور پرماتما کو یاد کرتا ہے کہ پرماتما پرمپرتا پرماتما میں تیرے پاس آؤں تو کیسے آؤں یہ شریر روپی چولا جو میں نے پہنا ہے بہت ہی گندہ ہو چکا ہے تُو نے مجھے اس جگ میں بھیجا بہت شکریہ دیرا لیکن میں نے اس کا صد اپیوگ نہیں کیا اس بھجن میں چیتاونی بھجن ہے سنیے گا بہت پیارا بھجن ہے آپ سبھی کو اچھا لگے گا ایک ایک شبت ہم سبھی انسانوں کے لیے لکھا گیا ہے جو انسان ہے وہ سمجھے گا اور سمجھتے ہیں لیکن جو نہیں سمجھتے ہو بعد میں پچھتا تھا آئیے گا سنیے گا ملی چادر اوڑ کے کیسے ملی چادر اوڑ کے کیسے ملی چادر ملی چادر اوڑ کے کیسے ملی چادر اوڑ کے کیسے دارے دیہارے آاؤں ملی چادر اوڑ کے کیسے ملی چادر ملی چادر ملی چادر موسیقی کہے پربو تُنہیں مجھے اس جگ میں بھیجا اتنی سندر کایا اتنا سندر شریر دیکھ کر کے اور میں نے اس جگ میں آ کر کے اس سندر کایا کو اس شریر کو کلنگ لگایا اب میں سوچ رہا ہوں کہ پربو تیرے پاس آؤں تو کیسے آؤں بہت ہی سندر بھاو اور بہت ہی سچائی اس بھجن میں سنیے گا تُو نے مجھے کو جگ میں بھیجا نرمل دیکھ کر کھایا تُو نے مجھے کو جگ میں بھیجا نرمل دیکھ کر کھایا آخر کے سنسار میں میں نے اس کو داگ لگایا آخر کے سنسار میں مجھے کو آخر کے سنسار میں اس کو میں نے داگ لگایا جنم جنم کی تارے ٹوٹی جنم جنم کی تارے ٹوٹی کیسے تار جڑاؤں میلی چادر روڑ کے کیسے دارے ٹی ہارے آؤں میلی چادر روڑ کے کیسے موسیقی 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 اے پرابو بہت سندر وانی بھی دونے مجھے دی لیکن میں نے اس وانی کا اپیوگ بھی نہیں کیا اور اپیوگ کیا کسی کی چگلی کرنے کسی کی نندہ کرنے کسی کو اپشبت بولنے میں یہ وانی میں نے بھیارتھ گوا دی میں کس موک سے تیرے شرن میں آؤں پرابو سوچ رہا ہوں بار بار سوچ رہا ہوں لیکن آنے کی ہمت میرے پاس نہیں ہے آئیے نیرے ملوان پا کر تجھے سے نامنا تیرا گایا موسیقی نیرے ملوان پا کر اے پرمیشن کبھی نا دھیان لگایا موسیقی مانوینہ کی تارے ٹوٹی مانوینہ کی تارے ٹوٹی اب کیا راگ سنا ملی چادر یوڑ کے کیسے دوارے پی ہارے آؤں ملی چادر یوڑ کے کیسے موسیقی 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 لیکن اچھے کاموں کی طرف یہ قدم میرے نہیں گئے بہت پچھتا رہا ہوں پربو سوچ رہا ہوں میں اس جندگی میں اس جیون میں سنسار میں آیا تو کیوں آیا تو نے مجھے بھیجا بہت کچھ دے کر کے بھیجا پربو جب اوپر والا بھیجتا ہے سب کچھ دے کر بھیجتا ہے آپ سب کو آنکھ کی ایک آن لیکن صحیح استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں جب یہاں آتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ چیزیں ہمیں پربو نے دی کس کام کے لیے دی بھول گئے یاد کب آئی جب جانے کا سمیں ہوا جب جانے کا سمیں ہوا تو یاد آئی یہ آنکھ ہمیں دیکھنے کے لیے دی تھی اچھی چیزیں اچھا کام یہ کان ہمیں دیئے تھے اچھی باتیں سننے کے لیے یہ پیر ہمیں دیئے تھے کس کام کے لیے چل کر کے پربو کے تیرت نام ہوا نہیں گیا بھاگا دوڑی میں یہاں بھاگ وہاں بھاگ ہاتھ دیئے کیول اس لیے کہ مال سمیٹ لو نہیں ہاتھ بھی دیئے تھے پربو نے اچھا کارے کرنے کے لیے بہت کچھ دیا اس پربو نے کمی نہیں رکھی لیکن بھول گئے اور یاد آئی انت سمیں جب جانے کا سمیں ہوا تب بہت کچھ یاد آئی کہ پربو بہت بڑی گلتی مجھ سے ہو گئی اب پشتاوا کس بات کا جب چڑیا چکی جہاں جہاں ہو پوچھا تیری کبھی راشی سے جھکایا ہے ہر ہر میں آر کے آیا ہے ہر ہر میں آر کے آیا اب کیا ہار پیرا میلی چادر اوڑ کے گیسے گار کی ہار آنوں میلی چادر اوڑ کے گیسے گار کی ہار آنوں ہے پاون پر میں شربیر ہے پاون پر میں شربیر من ہی من شرب آنوں میلی چادر اوڑ کے گیسے 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 اے بڑے بھائی اپنے من کے بھاو بابو جی کے سمکش بابو جی کے شری چرنوں میں عرپیت کرنے ہمارے سدیر بھئیہ کی ایک فرمائش ہے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے کرتے ہو تم گنائیا میرا نام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے موسیقی 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 حیران ہے زمانہ منزل بھی مل رہی ہے حیران ہے زمانہ منزل بھی مل رہی ہے کرتا نہیں میں کچھ بھی سب کام ہو رہا ہے کرتا نہیں میں کچھ بھی سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے موسیقی موسیقی تم ساتھ ہو جو میرے کس چیز کی کمی ہے کسی اور چیز کی اب درکار بھی نہیں ہے کسی اور چیز کی اب درکار بھی نہیں ہے تیرے ساتھ یہ گنام کلپام ہو رہا ہے میرا آت کی کپا سے سب کام ہو رہا ہے موسیقی میں تو نہیں ہوں کابل تیرا پیار کیسے پاؤ میں تو نہیں ہوں کابل تیرا پیار کیسے پاؤ ٹوٹی ہوئی وانی سے گڑگان کیسے گاؤ ٹوٹی ہوئی وانی سے گڑگان کیسے گاؤ تیری ہی پریڑنا سے تیری ہی پریڑنا سے یہ کمال ہو رہا ہے میرا آت کی کپا سے سب کام ہو رہا ہے کرتے ہو تم کا نئیہ میرا نام ہو رہا ہے میرا آت کی کپا سے سب کام ہو رہا ہے میرا آت کی کپا سے سب کام ہو رہا ہے سری کشن گووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا찮جان رمین حдоeftی رمین سکتے این این سھی رمین چارم جب اچھان رمین ای نے رمین پارے بھانی آئیے گا ہمارے بیچ میں دی دی پون پوار جی فرید آباد سے جو کافی پچندی دی کہ ہمارے یوٹیوب پہ ہیں آئیے گا سنتے ہیں ہمارے باو جی کے چڑنوں میں نیویدن نمن شرشت نمن اور یہ تو دکھ ہمیشہ رہے گا کہ ہمارے پریوار سے ایک صدت سے کم ہوا ہے لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ مطلب وہ اپنے سب ہی اپنے سب ہی ذمہ داریاں پوری کر کے گئے ہیں بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے پوٹے پڑ پوٹے دیکھ کے جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے سمست کاریوں سے نیروید ہو کر گئے ہیں تو اس بات کی خوشی بھی ہے اور غم اس بات کا بھی ہے کہ اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں تو آپ سبھی کے ساتھ ان کے چڑنوں میں شرشت نمن کرتی ہوں اور اپنے بھاؤ ان کے چڑنوں میں سمرپیت کرتی ہوں ساتھ دیجئے گا سبھی جہاں لے چلو گے وہی میں چلوں گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلوں گا جہاں نات رکھ لو گے جہاں نات رکھ لو گے وہی میں رہوں گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلوں گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلوں گا دوست درکھ لوگ جہاں لے چلوں گا جہاں کھ لے چلوں گا وہی میں توoun تریخل جہاں لے چلوں گا ج Естьسants جو سب Observ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ جب تک یہ جیون ہمارا ہوتا ہے ہم اپنے سمائے کا صدیفیوگ اتنے اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں اس پرماتما سبھی کو پتا ہے کہ مردیو نشجت ہے ایک ستے ہے وہ آنی ہی ہے لیکن پھر بھی اس سے بچتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں آئے گی ابھی بہت سمائے ہیں پرماتما کا نام بعد میں سمرن کر لیں گے لیکن نہیں جب تک ہم پربو کو اس سمائے میں یاد نہیں کریں گے تو ہم سوچنے ہیں کہ نہیں ابھی بہت سمائے پڑا ہے بڑھاپے میں یاد کریں گے ایک بردہ اشرف مطلب جب ہوتا ہے کہ ہم برد ہو جائیں گے ہم تب ہی پرماتما کو یاد کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے جب ہم پربو کو یاد نہیں کریں گے اس جوانی کے سمائے میں یاد نہیں کریں گے تو پرماتما بھی ہمیں اس بڑھاپے کے تائم ہمیں یاد نہیں کرتے ہیں کہ اس نے اپنا سارا جیون یوں ہی ویعتید کر دیا ویارت کروا دیا تو اب میں بھی اس کو یاد نہیں کروں گا تو آپ سبھی سے یہ نویدن بھی کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو جب بھی سمیں ملیں دو منٹ اس پر ماتما کے دھیان میں ضرور لگائیں اور ساتھ میں کیا کہنا ہے یہ جیون سمر پیتر چرڑ میں تمہارے تمہیں میرے سر وصور تمہیں پران پیارے یہ جیون سمر پیتر چرڑ میں تمہارے تمہیں میرے سر وصور تمہیں پران پیارے تمہیں چھوڑ کرنا تمہیں چھوڑ کرنا یہ کس سے کہوں گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلوں گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلوں گا موسیقی 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 جہاں لے چلو گے وہی میں چلو گا دیانات دینی میری عواز تھا تیرے ہی ہاتھ میری ساری ویواز تھا دیانات دینی میری عواز تھا تیرے ہی ہاتھ میری ساری ویواز تھا جو بھی کہو گے تم وہی میں کروں گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلو 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 گا ایسی مہانستی کتنی چلی گئیں اور اب بھی ہیں سنسار میں جو چلی جائیں گے پر ان کی یاد رہ جاتی ہیں یاد ہے کس کی رہتی ہیں جو سنسار میں اچھے کرم کر کے جاتے ہیں سب کی دعائیں لے کے جاتے ہیں اور ان کا نام امر ہو جاتا ہے سنسار میں نام کس کا امر ہو جاتا ہے جو سب کا بھلا چاہتے ہیں کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتے ہیں سب کا بھلا کرتے ہیں ایسی مہانستیاں آتی رہتی ہیں سنسار میں بڑی بڑی ہستیاں چلی گئیں تو ان کے صدیر جی کے پرمداجے پوچگی کے سرنوں میں گائتری منتر کا اور مرتنجے منتر کا جاپ کریں گے ان کو سردانجلی پردن گو ماتا ان کو بیترنی نتی پار کرائے سنکر بھولینات ان کی آتما کو شانتی پردان کریں ایسکی آو جی آجی آئیے پرم پوچگی جی کے چرنوں میں شریع شکور جی کے گندر جی کے چرنوں میں کچھ دو سبت بولیے سب کو میرا شوک برا نمسکار جیسے کہ ابھی پردان جی نے کہا ہے کہ مہان ہم مرتویتر آتما کو سردانجلی پیش کرنے کے لیے آئیے مل کر ایک تبا کیتری منت کا اچارن کرتے ہیں میرے ساتھ بولیے اوم بھور بھوا سواہ تساویتر ورینیم برگو دے وس دی مہی دیو یو نام پر چود یاد ایک اوم کار ست نام کرتا پرک نر بھو نر ویر اکار مورت اجونی سہ بھنک گر پرشاد جپ آدھ سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ جیسے کہ یہ سنسار ہے پروتن شیل ہے آیا گیا جنم لینا برنا چلتا ہی رہتا ہے بہت جو جانے کو تیار بیٹھے ہیں تو اسی ذرے پربو کی لیلہ چلتی رہے گی لیکن یہ ایک جو زندگی ہے یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی سفید جھوٹ ہے اور جو موت ہے ایک کڑوا سچ ہے اس کو ہمیں پینا ہی پڑے گا چار سانسوں کا اعتبار نہ کر زندگی سے اس طرح پیار نہ کر وقت دیتا نہیں کسی کا ساتھ اس کے آنے کا انتظار نہ کر چلتے چلتے سانس ٹوٹ جاتی ہے چلتے چلتے سانس رک جاتی ہے جلتے جلتے شمہ بھوچ جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں زندگی اسی کو کہتے ہیں زندگی یہ کب کسی کا ساتھ دیتی ہے اس طرح موت تو آنی ہے یہ کڑوا سچ جو ہے موت کا وہ ہمیں سب کو پینا ہی پڑے گا اور پربو سے یہی پراتھنا ہے کہ جیسے بھی ہر ایک کو جتنا بھی ان کے مند کی تمنا ہے وہ پوری کریں اور پربو کو یاد کریں اور شامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں جیسے کہ چودری صاحب میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم پی اینڈ اکاؤنٹس آفیس میں اکٹھے کام کرتے تھے تیس چالیس سال ہم نے اکٹھا ہی کام کیا ہے ریٹائر بھی وہیں سے ہوئے ہیں لیکن چودری صاحب ہمارے ہر دل عزیز ہر کا دل جیتنے والے اور من کے چاہنے والے وہ ہمارے مطر تھے لیڈر تھے ایک پی اینڈ اکاؤنٹس آفیس ایسوسییشن تھی جس کو وہ لیڈ کرتے تھے ان کا ہر وقت خیال کرتے تھے اور ان کے لیے دور دور کرنا سیوا کرنا کام کرنا ان کا پرم دھرم تھا انہوں نے سب کو ایک اکٹھا کر رکھا تھا اور ان کا ہم زندگی بار آسان نہیں بھول سکتے ٹھیک ہے عمر کے ساتھ سب آج ساہ سے جاتے گئے ہیں چلے گئے ہیں چودری صاحب ہمارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ہم ان کا جو یہ پرسنل لاس ہے ہم لوگوں کو جو پی اینڈ اکاؤنٹس آفیس کے تھے ان کو ہم بھولا نہیں سکتے اور زندگی بار ان کو یاد کرتے رہیں گے جو بھی ہے اور اسی طرح ہم ٹائم اپنا پاس کریں گے چودری صاحب ایک بہت ہی ہر دل عزیز ہر ایک کا کام کرنے والے ایک ایسے شخص ہے جس کو کہنا چاہئے دل کے ٹکڑے تھے جگر کے ٹکڑے تھے اور ہر کام میں آگے آنا اور جیسے بھی ٹائم ہو مشکل کو اس کو آسان کر کے ہر ایک کے پاس پہنچنا ہر ایک کو انہوں نے اکٹھا کریا ہوا تھا اور ان کا جانا ہمارے لیے ایک پرسنل لاس ہے ٹھیک ہے عمر میں وہ سیانے تھے لیکن تجربے کی خان تھے اور جس طرح بھی وہ بھی ہمیں مار درشن بتاتے تھے ہم اس کو فالو کرتے تھے اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے پی اینڈ اگاؤنس آفیس آسوسیشن کو چلایا ہے اور ان کو جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھلایا نہیں جا سکتا میں زیادہ نہیں بولتے ہوئے انہی شدوں کے ساتھ اور پرمکتہ پرماتما سے یہی پراتھنا کروں گا کہ وہ اس مہان آتما کو اپنے شرنوں میں سان دے اور پروار کو اس دکھ سینے کی شکتی دے جانے والے واپس نہیں آتے جانے والوں کی یاد آتی ہے ہیں جو کرم یوگی کرموں سے یاد آتے ہیں دھنے والے ہاں جی شکویر جی کے بڑے بیٹے آپ سے کوئی دو سبت کہنا چاہتے ہیں اپنے پتا کے بارے میں میں اپنے پتا جی کے بارے میں کچھ اپنے دل کی لکھی ہوئی کچھ جو ارمان تھے وہ میں آپ سے ہم نے پیش کر رہا ہوں خوف بھی جس کے نام سے گھبراتے ہیں وہ سیرے دل چوڑی سبیر سنگھ میرے پتا جی کہلاتے ہیں وہ جندہ تھے جندہ ہیں اور جندہ رہیں گے ہماری یادوں میں ان کے سنہرے پل کے ہر کس سے انہیں عمر بناتے ہیں کیونکہ وہ جن کی جیتے کیسے ہیں سکھا دیا انہوں نے دنیا کو جس کی مثالیں آج بھی ہر سکت دوراتے ہیں کیونکہ وہ میرے پتا جی چوڑی سبیر سنگھ کہلاتے ہیں بڑا ہو یا چھوٹا اپنا ہو یا بیگانا تھا ہاتھ جس کا تھام لیا جندگی بھر نبانا ان کے ہر رشتے بے بے خوبی سے نباتے آئے کیونکہ وہ بھی چوڑی سبیر سنگھ میرے پتا جی کہلاتے ہیں دور جندگی کا کچھ بھی راہ ہو مشکلیں کتنی بھی ہوں انتیان کتنا بھی بڑا ہو ہونسٹروں کے بل پر ہر مشکل سے وہ ٹکرا جاتے تھے وہ چوڑی سبیر سنگھ میرے پتا جی کہلاتے تھے وہ سادگی کی جندگی سادہ لیواز ان کا وہ نیک خیالات وہ نیک انداز ان کا جو اسولے جندگی سے اپنے احمال بناتے ہیں وہ سبیر سنگھ میرے پتا جی کہلاتے ہیں ہاں جی سکبر جی کا پوتر شیلندر کمار جی اپنے دادا جی کے لیے دو شبد کہنا چاہتے ہیں سبھا میں اپستھت میرے سب بزرگ ماتائیں بہنیں میرے دوست میرے حمدرد سب کو میرا سلام چودھری سکبرزنگ میرے دادا نہ ہوکے میرے ایک بہت خاص میرے عزیز میرے مطر رہے ان کے ساتھ زندگی بھر جو سلسلہ میں نے قائم کیا اس سلسلے کو میں آج ایک دور کی طرح میں آپ کے سامنے دھراؤں گا اور اپنے دل کے ذزبات میں آپ کے سامنے بیاء کروں گا ایک شیر ان کی شان میں میں پیش کرتا ہوں کہ تم سے بابستہ ہو کر یہ خاندان نکھر گیا کہ روشنِ آفتاب ہو تم یہ خاندان روشن ہو گیا ہمارے خاندان میں میرے دادا جی ایک ایسی مثال قائم کر کے گئے کہ آج بھی ہر شخص انہیں تاؤ جی کہہ کر پکارتا ہے تو انہی تاؤ جی کے نام ایک گزل میں سمرپت کرتا ہوں وہ میرے نہیں سب کے ہیں کیونکہ ان میں گن رب کے ہیں ہر ایک سے ان کا ناتا ہے نہ کم کسی سے زیادہ ہے کہ وہ ایک ایسی سکشیت ہیں جن کے آگے ہم نت مستق ہیں ہو بڑا یا کوئی بھی چھوٹا ہر ایک سے پیار ہے ان کا ہر گم سے رشتہ نبھاتے ہیں ہر گم سے رشتہ نبھاتے ہیں ہر ایک سے رشتہ نبھاتے ہیں چائے ہو رشتے میں کوئی بھی وہ کہلاتے ہیں ہمارے موجز تاؤ جی نہ فکر کوئی بھی ہوتی ہے نہ ہوتا ہے کوئی بھی ڈر ان سے بابستہ ہو کر ہم سوئے کے سوئے ہیں چین کی نیند بھی ان چین کی راتوں کا سبب آپ ہو ہمارے موجز تاؤ جی جندگی جیو جندہ دلی کے ساتھ جندگی جیو جندہ دلی کے ساتھ کہ گھٹ گھٹ کر جینے کو جینا نہیں کہتے آپ کے ان الفاظوں سے ہمارے حوصلے کیے ہیں بلند بھی ہمارے بلند حوصلوں کے رہنما ہو آپ ہمارے موجز تاؤ جی رہو صحت مند خوشو خرم ہمیشہ رکھو نیک خیالات انہی سکھائی باتوں سے ہمارے اعمال ہوئے ہیں نیک بھی نیکے دل سکشیت ہو آپ ہمارے موجز تاؤ جی سکھایا آپ نے وہ بھول سکتے نہیں تا زندگی کھنڈہ گوئی سعور سلی کا وہ دیا جبان کو سلیس کلام بھی قابل تعریف ہو آپ ہمارے موجز تاؤ جی خدا یہ مانتے ہیں سب پر دیکھا نہیں کسی نے خدا یہ مانتے ہیں سب پر دیکھا نہیں کسی نے پر جہے قسمت میری مجھے آپ میں خدا سے روبرو کرا دیا نظر آتا ہے آپ میں قدرت کا نور بھی خدا کی نعمت ہو آپ ہمارے موجز تاؤ جی ہم جہاں بھی ہیں جو بھی حاصل کیا ہے زندگی فانی میں بنا دیا اس قابل کہ حاصل ہوئے ہیں مقام بھی ہمارے اس مقام کے حقدار ہیں آپ ہی ہو ہمارے موجز تاؤ جی ہم جہاں بھی ہو اس بات سے واقف ہیں ہم آپ جہاں بھی ہو اس بات سے واقف ہیں ہم رہو گے صدا ہمارے رہو گے صدا ہمیشہ ہمارے ہماری یادوں میں ہمارے خیالاتوں میں کیونکہ آپ وہ شکشت ہو نہیں جسے بھول سکتا کوئی بھی روشنِ خاندان ہو آپ فقروِ چمن ہمارے موجز تاؤ جی خدا ان کی آتما کو بہت بہت شانتی دیں وہ زندگی جیتے ہوئے بھی عمر تھے ابھی بھی وہ عمر ہیں اور ان کے دورائے قصتے ہر شخص آج بھی گاتا ہے وہ پوری عمرتہ کے ساتھ ہمارے ساتھ زندگی پر موجود رہیں گے یہ دن ان کی زندگی کا میں ایک احتحاص اکفل کہوں گا آج ہم سب اکھٹا ہو کر دیونگت آتما کو پرنام کرتے ہیں ہم میں اسی کے ساتھ اپنا یہ قصن پورا کرتا ہوں میں اپنے بزرگ اپنے گھر کے سب سے شریشت انسان جو اس ٹائم ہمارے ہیڈ آف دا فیملی ہیں چودری شریش کمار جی میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور کچھ ان کے بارے میں ان کی سنہری یادوں کو تاجہ کریں ایس کا آؤ جی آج ہی آئیے پرم پوچی جی کے چرنوں میں شریش شگویر جی کے گندر جی کے چرنوں میں کچھ دو سب سے بولیے آئے ہوئے ہمارے جو سوک سبھا میں آئے ہیں ان کا اور پریواری پلوں کا کی طرف سے میں نے اپنے بھائی ساپ کے بارے میں ہمارے بھائی تھے سارے پریوار میں سو ڈیٹھ سو آدمی ہماری پریوار میں ہیں لیکن وہ سب سے بڑے تھے اور وہ ہمارے لیے ایک بھائی نہیں تھے کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان سے بیس سال بڑے تھے اور مجھ سے بھی پندر سال بڑے تھے اور ان کو انہوں نے ہمیں بچوں کی طرح پارلا ہے تو میں ان کو بھائی تو نہیں مانتا میں ان کو اپنا پتا مانتا ہوں اسی ناتے میں کچھ کہنا اچھا تھا ہمارے بھائی صاحب نے ڈلی انورشتری ان کا جنام جو تھا چھے نومبر انیس سو انتیس کو پیدا ہوئے ڈلی کے اندر انہوں نے اپنا ہی سیکنڈری ڈلی سے ہی کیا اور اس زمانے میں اس آمدر سے اسکول سے کیا تھا اور وہ دو تھے فرس کلاس پاس ہوئے تو اس زمانے میں فرس کلاس ہونا بہت مہین رکھتا ہے اور انہوں نے پھر اس کے بار بی قوم کیا بی قوم اونس کیا اس کے بار انہوں نے اہم قوم کیا اور وہ ڈلی انشتری سے کیا اس کے بار اللہ بار انہوں نے اہلل بھی کیا اور وہ ڈلی انشتری سے کیا ان کی پڑھائی اس کام آئی ہمیں پڑھایا مولے والوں کو پڑھایا رشتہ داروں کو پڑھایا اور وہ اتنے قابل تھے اس زمانے میں سن چون کی بات ہے کہ نہ کوئی مولے میں ہوتا تھا نہ ہمارے کسی گاؤں میں ہوتا تھا تو ان کے ہم کیا ان کے گھنگائیں یہ ان کو ان کو راز دیتی جیون بھی رہا ان کا کھیل بھی بہت وہ اپنی صحت کا بڑا خیال لگتے تھے اور ہمیشہ ہمیشہ یہ کہتے تھے بھئی کوئی ان میں دورشن نہیں تھا سیگرڈی بیٹے کو سراب نہیں کوئی چکر نہیں تو ان کے اپنی صحت وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن بہت ہمیں صدمہ ہوتا میں بولنے کی حمد نہیں پڑھ رہی ہے کہ میں کیا بولوں ان کے بارے میں یہ سب بولنا چاہتے ہیں تو یہ تھا کہ انہوں نے پڑھائی کرنے کے بعد یہ سب لوگوں کو پڑھایا لکھایا اور ان کا جو تھا کھیل میں بھی بڑی روچی تھی ہمارے زمانے میں ان کے زمانے میں نہ کوئی کرکٹ تھی نہ کچھ تھی لیکن ایک فوٹبال ہوا کرتی تھی اس فوٹبال کے اوپر سارا جو ہے مولا ہمارا کھیلا کرتا تھا انہوں نے بچے کا کلب بچوں کا کلب بنائے ہوا اس میں سانسکلتی سماجی وہ ہوتے تھے ان کے سندکشک آپ تو شاید ہوں گے گوپینات امن جی جو کہ دلی کے سپیکر رہے ہیں اور وہ ان کے سندکشک تھے سبادہ جوشی جی ان کی سندکشک تھی ہمارے بچوں کو وہ اکھٹا رکھتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ہاں ان کو راز نیتی جیون میں بھی آیا تو ہمارے رامسان چوہان جی اس بار راز نیتی میں تھے فائیڈل تھے تو وہ جو تھے ان کے ان کے گروپ میں گئے تو انگیزوں نے ان کو بند کر لیا ان کو جیل ہو گئی لیکن جیل اس لئے چھوٹ گئے وہ کیونکہ وہ ناوالک تھے اس لئے ان کو قید نہیں کیا گیا تو یہ سب ان کے بڑی وہ رہی ہیں اور آج ہم سب بھائی ہیں یہ چھوٹا بھائی ہمارا بیس سال چھوٹا ہے تو بڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بچہ ہے کہ یہ بھائی ہے تو ہمیں اب کہتے ہوئے کہ ہمارے سب سے بڑے بزرگوات تھے ان کے اوپر ہمیں ناز ہے اور سب بچوں کو ناز ہے وہ ایسا ہم پر سوڑ گئے ہیں ایسی جنمعاری ہمارے قدموں پر ڈال گئے کہ شاید ہم پورا کیسے کر پائیں گے یہ ہم سوچتے ہیں تو بھگوان سے میں یہی پراتھنا کرتا ہوں کہ جہاں بھی وہ ہوں ان کی آدموں کو شانتی ملے اور ہمیں اتنی سکتی دے کہ ان کے پرچنوں پر ہم چل سکے یہ ہمیں سکتی دے جس یہی میں کہنا چاہتا ہوں صبح میں آئے ہوئے میرے سبھی آدھرنی بزرگ مہلائے بہنیں سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کچھ چار لائن لکھنے کی کوشش کی ہیں دادا جی پر ان کے جیسے تو میں نہیں لکھ سکتا پھر بھی آپ کے نام سے تا زندگی وابستہ رہے گا ہمارا نام آپ کے نام سے تا زندگی وابستہ رہے گا ہمارا نام اے شیر و دل خوش محساس ہر دل عزیز سبیر سنگ تلستہ ہو جی آپ کو جھک کر ہم کرتے ہیں سلام آپ نے عطا کی تعلیم زندگی جینے کی ہمیں سکھایا پڑھایا دیا زبان کو زبان کو سلیس کلام اے میرے معزز فقر چمن ہم بل بلے چمن کرتی ہیں آپ کو جھک کر سلام سکھایا آپ نے وہ بھول سکتے نہیں تا زندگی خندہ گوئی سعور سلیکہ و لطیف کلام گھل لے چکے ہو آپ ہم سب سے ودا کرتا ہوں یہی دعا وہ موکش کی پرافتی ملے شریح ہری وشنو کے چرنوں میں آپ کو عالی مقام دادا جی چار لائن اکثر کہا کرتے تھے جب بھی ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے تھے یا زندگی کو کس طرح سے جیا جائے وہ یہی کہتے تھے کہ گھٹ گھٹ کر جینے کو جینہ نہیں کہتے گھٹ گھٹ کر جینے کو جینہ نہیں کہتے رہ رہ کر ظلم سہنے کو جینہ نہیں کہتے ہونے تو ہوتا ہے جو ایک دن ڈرڈر سے جینے کو جینہ نہیں کہتے لائف بھی ہونے جس سے ہی کہنا چاہاں گا کہ osób ڈی موٹی رہ بھی distance بھگوان میرے بحہ جی کے دیوانگا تاتمہ کو موکش کی پردان کریں شریح ہری وشنو اپنے چرنوں میں ثاندہ ہونے میں یدیور دل کو چلے ایسا مجھے لیکن مطلب نمستے کمی اجتے ورمید سبی ایلڈرز کو میری ساتھیوں کو سب کو میرا پرنام اور یہ جو لاؤس ہے اس کا کوئی مطلب ایجو کنسیدر ميسیل very young and very small to talk about such a great and larger than life personality which he had مطلب میں تو اس کا بل ہی نہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ پاؤں یا مطلب جو میں نے ایئرز گزارے ہیں ان کے ساتھ جو میرے کو جو یہ اتنا پریسٹیجیس ان کے ساتھ جو ٹائم بتانے کو ملا ہے تو میرے کو لگتا کہ میں ان کی جیسی بڑی شکشیت کو سمجھ پائی یا میں ان کو ایکچولی کامپریہینڈ کر پائی جیسے ان کے دوز نائنٹی تو گلوریوس ایئرز آف ایز لائف they are really really very very difficult to understand and اس کو پوری تاری کیسے کامپریہینڈ کرنا یا اس کو سمجھ پانا ان کے اجتے کو جو ان کا ایک پیسٹیجیس وہ تھا he lived like a lion what i could get to know from him is he lived like a lion valiantly very fearlessly مطلب ان کے ایسا fearless human being میں نے تو اپنی لائف میں ابھی تک نہیں دیکھا تو کوئی بھی دومین ہو کوئی بھی in all areas of life he has excelled اور with a lot of simplicity مطلب ہماری طرح نہیں کی unlike most of us کی چوٹا سا کام کرتے ہیں دکھا جا دکھا جا دکھا ہے he was not like most of us وہ مطلب بڑے سے بڑا کام کردیں گے and he won't show off بہت سمپلی سیٹیز ان کے اندر اتنی تھی ہمیشہ he was always dressed in کورتا پا جاما کتنا بھی بڑا ایونٹ ہو کتنے بھی بڑی شادي ہو مطلب ایک کورتا پا جاما میں اس پرسنلٹی کو تو سپیکنا مطلب ان کو اس اٹائر اس کو اٹائر مطلب اتنا کوئی امپورٹنس نی تھی ان کے لیے the main importance was his personality his character his traits جو کی مطلب میرے کو لگتا ہے بہت مشکل ہے کوئیر کرنا اور اس کو سمجھ پانا اور we all of us on behalf of the whole family I can say that he had been an inspiration he is an inspiration and he will be an inspiration for all of us to live a life king size مطلب ہم نے کیسے رہنا ہے کیسے لائف فولیسٹ جینی ہے کیسے سیر اٹھا کے جین ہے وہ انہوں نے ہمیں سکھایا اور ہم آگے بھی سیکھتے رہیں گے ان سے مطلب میں تو نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے he will always live with us he is in our minds is in our hearts and his teachings his lessons his way of life it will always remain with us and I am sure that ہم لوگ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے ان کو ہمیشہ سمان کریں گے اور ان کی باتوں کو اگر ہم عمل میں لائیں تو شاید ان کے جتنا ناسے ان سے آدھا ہی اچیب کر پائیں وہ میں اتنا ہی کہہ پاؤں گی آپ سب کا بہت بہت thank you ابھی کچھ دیر پہلے میرے پتا جی نے آپ کے سامنے میرے دادا جی کے کریکٹر کی کچھ جھلکیاں پیش کری تھی انہی جھلکیوں کو میں اپنے انداز میں اور ان کے اس کریکٹر کو جو سادگی سے بھریوی زندگی تھی میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے دھورانا چاہوں گا جو بھی مثالیں ان کے لئے دیے جائیں وہ کم ہے ہر لحاظ سے ہماری سکشیت نہیں کہ ان کے رتبے کے سامنے اپنی زبان کھول سکیں پھر بھی اس جذبے کو لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں واپس سے وہی نظم کہ خوف بھی جس کے نام سے گھبراتے ہیں وہ شیرے دل چودری سکھبیر زنگ میرے پتاشری کہلاتے ہیں وہ زندہ تھے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے ہماری یادوں میں ان کے سنہرے پل کے ہر لمحے انہیں عمر بناتے ہیں کیونکہ وہ چودری سکھبیر زنگ ہمارے پتاشری کہلاتے ہیں زندگی جیتے ہیں کیسے سکھا دیا انہوں نے دنیا کو جس کی مثالیں آج بھی ہر شک دھوراتے ہیں کیونکہ وہ چودری شکھبیر زنگ ہمارے پتاشری کہلاتے ہیں بڑا ہو یا چھوٹا اپنا ہو یا بگانا تھا ہاتھ جس کا تھام لیا زندگی بھر نبھانا انہیں ہر رشتے بے خوبی سے نبھانے آتے ہیں کیونکہ وہ چودری سکھبیر زنگ میرے پتاشری کہلاتے ہیں کہ دور زندگی کا کچھ بھی رہا ہو یہاں سبھا میں اپستید بہت سارے سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کی زندگی کتنی شرگل سے بھی بھری ہوئی رہی لیکن ہر شرگل کو انہوں نے ایک اپنے اصول کی طرح لیا کہ مجھے اس سے ٹکران ہے اور اپنے حوصلوں کے دم پہ اس سے آگے کچھ کر گزرنا ہے یہی حوصلہ افضائی وہ ہماری کرتے رہے اور اسی بلند حوصلے کے بدلے آج ہم یہاں پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ انہی کا جذبہ ہے جو آج میں آپ سب کے سامنے بول پا رہا ہوں تو اس جذبے کو سلام کرتے ہوئے یہ لائن میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ دور زندگی کا کچھ بھی رہا ہو تھی مشکلیں کتنی بھی امتحان کر آہ ہو جو حوصلوں کے بل پر ہر مشکل سے ٹکراتے ہیں وہ چوزری سکبیر سنگ میرے پتا شری کہلاتے ہیں وہ سادگی کی زندگی جس کے بارے میں میری بھابی بیان کر رہی تھی کہ اتنا سمپل لباز جن کی بھر کرتا پجامہ پہنا سردی ہو یا گرمی یہی لباز ان کا ہمیشہ رہا موچھے رکھنی ہے تو رکھنی ہے یہی چپل پہننی ہے تو پہننی ہے شادی ہو جشن ہو موتم کا محول ہو اسی دور سے اسی طرح سے گزریں گے ہم راستے میں کوئی بھی ارچنے آ جائیں ہمیں ایسے ہی رہنا ہے تو اسی جذبے کے لیے کہ وہ سادگی کی زندگی سادہ لباز ان کا وہ نیک خیالات وہ نیک انداز ان کا جو اصول زندگی سے اپنی پوری زندگی ان کے انہی اصولوں پر گزاروں گا یہی ان سے میں نے سیکھ لی ہے اور اسی حوصلے کے بلند پر آگے بڑھتے رہیں گے پورے پریوار کو میں اپنے کہتا ہوں کہ ان سے جو سیکھ ملی ہے اس کو اعمال میں لانا ہے اور اپنا بلند حوصلہ کر کے اپنے سارے کاموں کو آگے بڑھانا ہے میرا بہت بہت نمان ہے آپ سب کو زندگی بات لکشمی کانتم کمال لینم لوگ پردان نمیم بندے اسنو آگرم سر منو کا اکراتم کس پانج لی سمار بیانی سکتی پردان کریں پورے گھرکا سکتی پردان کریں سکتی کریں کامال کامال گیتر ڈال کامال 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 ہاں جی سب ہی بلتے جن شری سب وید جی کو انتن پسپانجلی پردار کریں اور بولی را سے بشک بھرواان سے پراتھریں کریں بھرواان ان کو اپنے چرنوں میں سرندے بیکن دام رات ہو آتما کو سانتی ملے دو ماتا ان کو پہترنی ندی پار کریں بھلو بشک بھرواان کی جے بھلو شنکر بھرواان کی جے اوم دیو تابیہ پتر اببے جے مہا یوگبے اببے جے نماز دائے شوہائی ونطمیم نمبرمہ پتر دیو آبنم شب سانتی کرسے بھرواان اپنی زیادہ نے isd 작akukan عرورز بن سکتی ملے داد کی درمورم کی کلتر ہر کو ستخواہیا ایس cow ڈیلن 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 پرشاہ دے جیس ہمیں بھٹی دن پرشاہ دے جائے ان کے پریوار سے ملکے جائیں ایسے چپنا نکل جائیں چپنا نکل جائیں چپنا نکل جائیں چپنا نکل جائیں